ملک بھر میں بے ہنگم مظاہریں جاری ہیں سیکیورٹی کی بھی ایک غیر اعلانیہ ریڈ لائن رہی اور وہ ہے اسکری تنصیبات لیکن اس بار سیاسی کارکن سے زیادہ شدت پسند محسوس ہونے والے اناسر نے تمام ریڈ لائنز کر دیئے جو ہاتھ آیا تہس نہس کر دیا جتر چاہا آنگ لگا دی مریضوں کو ایمولنسز سے اتار کر ایمولنسز جلا دی گئی سرکاری امارتیں، دفاعی تنصیبات، ریڈیو پاکستان کی امارت، تھانے، گاڑیاں، میٹرو بس ٹیشن سبھی کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا گیا پی ٹی آئی کے شدت پسندوں کا جھکاؤ آگ علاقوں کے نسبت فوجیوں کی رہائشگاہ کہلانے والے علاقے ملک کے مختلف حصوں میں موجود کنٹونمنٹیریاز کی طرف تھا لاہور کینٹ میں پی ٹی آئی کی بدترین گھنڈا گردی اور مظاہرین نے سوچے سبجے منصوبے کے تحت منظم طریقے سے فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جلاو گھراو اور لوٹ مارک کا بدترین مظاہرہ کیا اس دوران پی ٹی آئی کی قیادت اپنے مشتہل ورکرز کو اکساتی رہی پی ٹی آئی کی گھنڈا گرد جتھے کینٹ کی حدود میں چڑھ دھوڑے انہوں نے پولس وینز اور سرکاری گاڑیوں کے علاوہ عام لوگوں کو متعدد گاڑیوں کو بھی توڑ پھوڑ کی اور انہیں نظریاتش کر دیا گیا اس کے علاوہ سرکاری دفاتر اور املاک کو بے دردی کے ساتھ نظریاتش کیا گیا سی ایس جی سور میں بے شرمی کے ساتھ لوٹ خصوط کا سلسلہ بھی جاری رہا یہ سب گھنونے کام انہوں نے موقع پر موجود اور فون پر دستیاب قائدین کی سرپرستی میں کیا ہیں املاک کو نقصاد پہنچانے سے روکنے کی بجائے پی ٹی آئی قائدین مظاہرین کو مسلسل دیشت گھنٹی پر نقصاد ثبوت اب ایک آڈیو ریکارڈنگ کی صورت پر بھی سامنے آ چکے ہیں ان آڈیو ریکارڈنگز میں کیا سنا جا سکتا ہے؟ ذرا آپ کو بھی سنواتا ہے ایک آئی کرسکو ساٹھا جیسے ہیں نا تو کوئر کمانڈر اپنے دن کو سرپا ہوسٹے پہنچیں یہ ہے ہاں آئی آ گئے یہ گولیاں چلیں آہ جی آئی ویسے فائرنگ ہوئی ہے پہلے تو ہواہ فائرنگ ہوئی ہے کوئی چار پانچ منٹ پھر سنائے کوئی ایک آدھا انہوں نے بس تبارا ہے تین لوگوں کو گولیاں لگیں چیان وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں لیکن میٹس تو ختم ہوگی نا ان کا گھر رین سیک کر دی ہے کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی بلکر انس کو تباہ کر دی ہے شاہلا 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 اچھا بھی they've been pushed back to gharja chop اچھا by water cannon and a heavy contingent اب some of them are asking کہ بھئی should we go move back to so liberty or should we sit here کیا کرتے ہیں ادھر سے پوچھے نا دیکھیں اگر بیٹھنا ہے تو پھر اگر لمبا بیٹھنا ہے symbolik ہے تو پھر جہاں بھی ہو یا تو ادھر ہوتا جہاں پھر آپ پیٹھے ہوئے تھے جب ادھر سے اٹھ گئے ہیں تو پھر liberty سکون ہے پھر بیسٹ ہے سکون ہے چاروں طرف سے public آتی ہے وہاں arrangement ہو جائیں گی وہاں کلینے بچھائیں گے ڈیرہ لگائیں گے ٹھیک ہے نا ہاں ہو جانے نے واپس let's go back to our original اے ہو گیا نا تو سنجھڑا کرنا سی ٹھیک اے ہو گیا کٹھا کریے جو سے کٹھا کرنا ہے رات نہیں بنے ہم اسے گانڈی call دے ہو سارے ہم اسے call دے ہو call دے ہو پورامن liberty میں اور پوراڈ بہنچ please آپ میڈیا میں call دے دیں please ٹی وی پہ بچھلے جائیں آپ کر اوکی ان اوڈیو ریکارڈنگ سے یہ تو اسٹابلش ہو گیا ہے کہ یہ شرپسندی headless نہیں تھی یہ قائدین کے بغیر نہیں تھی بلکہ بقاعدہ instructions کے ساتھ تھی بقاعدہ guided تھی یاسمین راشد صاحبہ کا ویڈیو statement بھی موجود ہے وہ کیا کہتی ہیں ذرا یہ ایک جماعت کے سیاسی کارکنان اور ان کے قائدین کا طرز عمل ہے دوسری جانب پاک واج کے افسران اور جوانوں نے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کی اور پی ٹی آئی کے صاحب نے رکھ سکتے ہیں اگر ٹیم دکھا سکے آج ہم بھی جناہ ہاؤس جسے core commander لاہور ہاؤس کہتے ہیں وہاں پر پہنچے اور وہاں پر وہ مناظر میں دیکھیں کہ کس طرح ایک ایک چیز کو نظریاتش کیا ہے تحس نحس کیا اور کھندر کھندر کا منظر پیش کرنا تھا core commander ہاؤس اگر وہ فوٹیج آپ پلیز دکھا سکے آج جب ہم وہاں پہنچے ہیں core commander ہاؤس میں خلاف اُبھارنے والی تحریک انصاف کی قیادت نے اب حساس املاک پر حملوں اور آنگ لگانے کے واقعات کے بعد ایسی پرتشدد کاروائیوں سے باقاعدہ اظہار لا تعلقی کیا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برقس ہے خود chairman تحریک انصاف عمران خان جب سے اقتدار سے آؤٹ ہوئے ہیں وہ مسلسل اداروں کے خلاف بیانبازی کر رہے ہیں نام لے لے کر بے بنیاد اور سنگین الزامات آئید کیے جا رہے ہیں جن کی وسیع پیمانے پر سوشل میڈیا اور دیگر ذراعہ بلاغ سے گئی ہے ماضی قریب اور گرفتاری کی صبح تک خود عمران خان فوج کو برا بلا کہہ کر گھر سے نکلے جیسے ثابت ہوتا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حساس تنصیبات اور املاکوں نشانہ بنانے کے لیے ایک فضا تیار کی گئی اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے قوم پیچھے نہیں ہٹے گی فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ تبدیلی پورا منائے گی یا پھر وہ جو تباہی والی تبدیلی ہوتی ہے جو سب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے یہ وہ آئے گی لیکن تبدیلی کو اب کوئی نہیں روک سکتا یہ وہ تباہی والی تبدیلی ہے جس کا اشارہ اور حدیعہ خود عمران خان صاحب دے رہے تھے عمران خان تو بیان دیتے ہیں اور پل بھر میں اپنے بیان سے پھر جاتے ہیں لیکن ان کے کارکن اور رانوما ان کی رانوائی کی رانوائی میں اس تیزی سے پھیلتے ہوئے پرپاگنڈا کرتے ہیں اور کاروائیاں کرتے ہیں جس سے ملک کو قوم بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے آج تمام تر نقصان ہونے کے بعد پوری دنیا میں یہ دکھانے کے بعد کہ ملک کی عوام اور سیکیورٹی ادارے سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ آپس میں مزید دستوگریبہ ہو جائے ہیں اب ان تمام چیزوں سے خود کو دور کرنے کی ایک ناقام کوشش کی جاری ہے یہ رانوما آج سے قبل عمران خان کی آشرباد سے بار بار ملک کو تہو بالا کرنے اسلاحباد پر قبضہ کرنے سمیتا سنگی نویت کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں عمران خان جب خود حقوبت میں تھے تب بھی ایک مزید جبات نے ملک میں ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی تب شیخ رشید وزیر داخلہ تھے بڑھ شڑ کر ان کے خلاف کاروائیوں کا اعلان کرتے تھے ریاست میں ریاستی ریٹ کو کسی صورت چیلنج نہ ہونے دینے اور اس مذہبی جماعت کو قلعدم قرار دینے کی باتیں کرتے تھے بعد میں اسی تنظیم کو قلعدم قرار دے بھی دیا گیا شیخ رشید اس وقت بطور وزیر داخلہ کس طرح کے روئیے کا مظاہرہ کرتے تھے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے ساتھ نے رکھنا ہے انٹی ٹیرررزم ایکٹ انیس سو ستانوے کے رول گیارہ بی کے تحت تحریکِ لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ سمری پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد ابھی کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے کل جو پابندیاں لگا رہے تھے آج خود ایسی گھنونی سازشے کر رہے ہیں ملک کے خلاف کہ اس سے کئی زیادہ ہے اس کی انٹینسٹی بھی اس سے کئی زیادہ ہے آج جو لاہور سمیت ملک کے دیگر حصوں کے مناظر ہیں ایسے ہی مناظر کبھی کراچی میں بھی نظر آتے تھے نوگو ایریاز کی بہتات تھی پھر بین بھی ہوا بین کو اپ لفٹ بھی کر دیا گیا یہ سختی اور نرمی جو ساتھ ساتھ چلتی رہی آج اسی کا یہ سمر ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک جماعت کے اندر اتنی سکت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اٹھ کے ڈنڈا بردار لٹ برداروں کی صورت میں جو سرکاری املا کے ان کو نظریاتش بھی کر رہے ہیں جو ریاستی مشینری ہے مطلب ریاستی افسران کو بھی دھمکیا دے رہے ہیں ریاستی رنٹ چیلنج کر رہے ہیں آج آئیس پی آر کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں ایک آ گیا ہے کہ بڑے تحمل کا مظاہرہ کر لیا گیا اور آئیس پی آر کی زیادہ سے جو پریس لیس کی صورت میں واضح موقف دیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دشمن جو پچھتر سال میں نہیں کر سکا وہ اقتدار کی حوض میں ابتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے گروہ نے کر دکھایا ہے جبکہ جو سہولتکار منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کاروائی ان کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شناخت کر لی گئی ہے آئیس پی آر کے مطابق نو مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا اس کو نیب کے علاوی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن کے مطابق گزشتر روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق ان کو حراست میں لیا گیا اس کے رفتاری کے فوری بعد ایک منظم طریقے سے آرمی کے املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نعرے بازی کرائی گئی آئیس پی آر نے بتایا کہ ایک طرف تو یہ شر پسندہ ناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تقمیل کے لیے بھرپور طور پر اُبھارتے رہے اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں پر دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے جو کہ دوغلے پن کی مثال ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقاتیں آبا کا کہنا ہے کہ فوج نے انتہائی تحمل بردباری اور برداشت کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیطر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا مضموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے ہی گھنونی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے جس کو اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے لیکن آرمی کے مچور ریسپورٹس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا آئیس پی آر کے مطابق ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کی کچھ شر پسند بیڈشپ کے حکامات، ہدایات اور مکمل پیش کی منصوبہ بندی تھی اور اب ہے جو سہولتکار منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کاروائیوں میں ملپس ہیں ان کے شناخت بھی کر لی گئی اور ان کے خلاف قانون کے مطابق صف کاروائی کی جائے گی اور یہ تباہ بھی شر پسندہ ناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے آج سرورہ پی ڈی ایم مولانا فضل رہبان نے بھی میڈیا ٹاک کی ہے وہ کیا کہہ رہے تھے وہ سوٹ آپ کو سنواتے ہیں اس کی بات مہمان کی طرح ساڑھے تین سال میں وہ اپنی ایک کارکردگی نہیں بیان کر سکتے کہ انہوں نے ملک کی تعمیر ملک کو پیچھے دھکیلنے کے لیے تو ان کا بہت بڑا کردار ہے لیکن ملک کو آگے لے جانے کیلئے نہ ان کے پاس ویجن تھا نہ ان کی کوئی نیت تھی بلکہ پاکستان کی ریاست کو توڑنا ان کے ایجنڈے پر تھا اور آج جس طریقے سے وہ اپنے اندر کی خوب سے باطن ہے وہ سامنے آ رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح نشاندہی کی تھی